دوستو سواگت ہے آپ کا بیہار نیوز میں دوستو میں ہوں پھر دوست گنی اور آپ دیکھ رہے ہیں کے ڈی بی لائب دوستو آج ہو چکا ہے سال کے آخری مہینے کی آخری تاریخ یعنی کی اکتیس دسمبر دوہ جاری کیس تو آج کی بیہار کی ٹاپ نیوز لے کر آئے ہیں آپ کے لئے دوستو ویڈیو اسٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے کری کوئیسٹ ہے اگر آپ نئے آئے ہیں اس چینل پر تو پھر چینل کو سبسکرپڈ کے بی لائکنگو بھی پڑیس کر دیجئے اور ساتھ میں ویڈیو کو لائک کر دیجئے اپنے دستوں کو سیڑ بھی کیجئے تو چلے دوستو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی پڑے بیہار کی ٹاپ نیوز دوستو آج بیہار نیوز میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ بیہار کی رازدھنی پٹنا سے اچھی خبر سامنے آ رہی ہے تازاری پورٹس کے مطابق سیمانچل مدھی رانچل پٹنا سہیت بیہار کے سبی جیلے کے انٹر پاس چھاتروں کو نیتیس سرکار کے دورہ پچیس پچیس ہزار روپے دیا جائے گا اس کو لے کر تیاری اثر ہو گئی ہے خبر کے ادنسار نیتیس سرکار نے سامنے چھاتر چھاتروں کو چھاتر ویڈتی دینے کے لیے تیس کرو روپے جبکہ بالکہ پروسان یعوزنہ کے لیے چھ سو اکتیس کرو روپے سے ادھیک کی راسی جاری کر دی ہے جہاں اس سے سبی لڑکیوں کو پیسہ دیا جائے گا آپ کو بتا دوں کہ سال دوہ جاری کیس بائیس میں انٹر کی پرکشہ میں پاس کرنے والی سبی اوہ ویواہیت چھاتروں کو سرکار کے دورہ مکھے مندری کنیا اتھان یعوزنہ کے تحت پچیس پچیس ہزار روپے لڑکیوں کے بینک اکاؤنٹ میں ٹرانسپر کیا جائے گا جہاں وہیں سرکار نے جو تیس کرو روپے راسی جاری کی ہیں اس میں نوے اور دسویں کے سامنے اورگے کے چھاتر چھاتروں کی بیچ چھاتر ویڈتی کا وطرن کیا جائے گا اس کو لے کر تیاریاں چل رہی ہیں جہاں نئے سال میں بہت جلد پیسے ٹرانسپر کے پرکڑیاں سرک کی جائے گی دوستو بات کرتے ہیں کہ بیہار میں پردھار منتری آواز یعوزنہ کا لاب لینے والے لوگوں کے لئے راز دھنی پٹنا سے بڑی خبر سامنی آ رہی ہے تازہ ریپورٹس کے مطابق بیہار میں اگر کوئی ویکتی پردھار منتری آواز یعوزنہ کے تحت پیسے لے گڑ کے بارے مینے کے اندر مکان نہیں بناتا ہے تو پھر اس سے پیسے کی وصولی کی جائے گی خبر کے اندرسار پردھار منتری آواز یعوزنہ گرامین کے تحت آواز کے سوکڑتے کے سمیح لا بھارتیوں کو اس کے لئے قرار کرنا ہوگا جہاں ساتھی ساتھ بارے مہ کے اندر انیوارے روپ سے آواز کا نرمان کر کے اس کو فوٹو پرکن کاریلے میں جمع کرنا ہوگا جہاں آپ کو پتا دو کہ گرامین ویکاس سے بھی بھاگنے سبھی جلہ دے کاریوں اور اپ ویکاس آیوکت کو اس اندرب میں پتر جاری کیا ہے جہاں اگر آپ پردھار منتری آواز یعوزنہ کا لاب لے کر گھر نہیں بناتے ہیں تو سرکار آپ سے پیسہ واپس لے لے گی جہاں کئی جلوں سے ایسی خبریں آ رہی تھی کہ یہاں کے لوگ پردھار منتری آواز یعوزنہ کے تحت ملنے والی راستے سے اپنا گھر نہیں بناتے ہیں اب بیہار میں پلنٹ تک نرمان کرانے کے لئے پہلی قسط چھت اسٹر تک کا نرمان کرانے کے لئے دوسری قسط پلاشٹر پینت دروازہ کھرکی کے لئے تیسری قسط ملے گی جہاں اس کے لئے مکان کا فوٹو بھی زمائے کرنا ہوگا دوستو بات کرتے ہیں کہ بیہار کے مکہ منتری نتیس کمار بدھوار کو ساماج صدہر ابھیان کے تحت مجھے پر پور پہنچے جہاں یہاں ہوئے میڈیا پر ہی بھرک گئے جہاں انہوں نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ اگر آپ لوگوں کو ساماج صدہر ابھیان سے نفرت ہے تو یہاں سے چلے جائیے اگر ادھر ادھر کرنا ہے تو پھر کارکرم سے باہر نکل جائیے سوسل میڈیا پر ان کے ناراج ہونے کا ویڈیو تیجی سے ویڈل ہوڑا ہے جو آپ اپنے موبائل سکرن پر ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہی ویڈیو ہے سماج صدہر ابھیان میں میڈیا پر بھرکتے ہوئے سی ایم نتیس کمار نے کہا ہے کہ لوگ بات سن رہے ہیں اور آپ پیچھے جا کر کے ہوحلہ کر رہے ہیں یہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں یہ میڈیا والے کدھر جا رہے ہیں اگر آپ کو سماج صدہر ابھیان سے نفرت ہے تو پھر یہاں سے چلے جائیے باہر چلے جائیے یہ بات سی ایم نتیس کمار نے کہی ہے سی ایم نتیس کمار نے کہا ہے کہ اگر ادھر ادھر کرنا ہے تو پھر کارکرم سے باہر نکل جائیے دراصل سی ایم نتیس کمار جب جنتا کو سمدد کر رہے تھے تو اس دوران جیرو کے کچھ کارکرم میں گھسنے کی کوسس کر رہے تھے اسی دوران ان کی پولیس سے بگ جھک سر ہو گئی ہنگامہ ہوتا دیکھ کر میڈیا کے کیمرے ادھر کی طرف گھوم گئے اس سے نتیس کمار بھرگ گئے اور میڈیا کرمیوں کو باہر جانے کے لئے کہہ دیا آپ لوگ کیا کر رہے ہیں بھائی یہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ پھوٹو یہ میڈیا والے کدھر جا رہے ہیں آپ لوگوں کو سماج صدہر ابھیان سے نفرت ہے اگر دپ رہت ہے تو یہاں سے چلے جائیے باہر دوستو اب بات کرتے ہیں کہ ٹریفک پولیس کی منمانی نہیں چلے گی ٹریفک نیانترن کے ساتھ ساتھ اب ڈیوٹی پر تینات ٹریفک پولیس کے افسروں اور جوانوں کی گتیویدیوں کی نگرانی کی جائے گی اس کے لئے ٹریفک پولیس کے افسروں اور جوانوں کو بوڈی وارن کیمرے یعنی جو وردی کے اوپر لگا ہوا کیمرہ ہوتا ہے وہ کیمرے اپلپ دکھرائے گئے ہیں آپ کو کیریوی لائپ کے مادم سے کچھ دن پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ کیمرے لگایا جائیں گے اب جو تازہ خبر آ رہی ہے کہ ٹریفک پولیس کے وردے کے اوپر کیمرے لگا دیا گئے ہیں پٹنا اور نالندہ کے بعد بھوچپور جلے کے آرہ میں اس کا پریوگ بھی سروں کر دیا گیا ہے جب فیلحال آرہ یا تیہا تو پولیس کو دو بوڈی وارن کیمرے دیا گئے ہیں جس کا اوپیوگ بھی سروں کر دیا گیا ہے یہ کیمرہ ڈیوٹی پر تینات اپسنوں اور جوانوں کی ہر گتے ویڈیوں کو منیٹر کرے گا اس کے پیچھے کا مقصد یہ دیکھنا ہے کہ ٹریفک پولیس پبلک کے ساتھ کیسا ویہوار کر رہی ہے کیسا برتاؤ کر رہی ہے دوستو بات کرتے ہیں کہ بیہار کی لازدھنی پٹنا سے بڑی خبر سامنے آ رہی ہے تاتا ریپورٹ کی مطابق پتنا میں کورونا کے برتے فیلاؤ کو دیکھتے ہوئے مارکس لگانا انیوار کر دیا گیا ہے اس کو لے کر جلہ پرساسن کے دورہ جگہ جگہ مارکس چیکنگ ابھیان چلائے جارہا ہے خبر کے انسار کورونا کی تیسری لہر کی سمبھاونہ کو دیکھتے ہوئے ویہا پاریس انگٹھنوں نے سہر کے دکانداروں اور گھرہکوں کو سحساب دھانی بڑھتنے کی اپیل کی ہے جہاں ساتھی ساتھ بنا مارکس کے دکان میں پرویس نہیں دینے کی آدیس دی ہیں جہاں کورونا کی تیسری لہر کا اثر ویاپار پر پڑھ سکتا ہے اسی کو دھیان میں رکھتے ہوئے بیہار چیمبر آف کامارس اینڈ انڈسٹریز کے ادھک چی پی کے اگروال نے سہر کے دکانداروں سے اپیل کی ہے کہ ہوئے بنا مارکس کسی بھی گھرہک کو دکان میں آنے نہ دیں دوستو بات کرتے ہیں کہ بیہار کے سبھی جلوں میں دسویں پاس چھاترہ چھاترہوں کو دس دس ہزار روپے کی سہتہ راسے دی جائے گی یعنی یہ راشی ان لوگوں کو ملے گا جو موجودہ ویتے ورث میں پرثم سرین سے میٹرک پاس کی ہو جو اس کو لے کر دیسا نردیس جاری کر دیا گیا ہے یعنی جو چھاترہ چھاترہ میٹرک فرس ڈیویجن کیے ہوں گے انہیں کو دس دس ہزار روپے کی راسی ملے گی خبر کے انسار نیتی سرکار نے فرس ڈیویجن سے میٹرک پاس اتنت پچھرہ ورگ اور پچھرہ ورگ چھاترہ چھاترہوں کے لئے چار سو تیس کرو روپے کی سہتہی کراسی جاری کر دی ہے حالانکہ اس کا لاب ان لوگوں کو دیا جائے گا جن کے ابھی بھاوک کی وارثیق آئے ڈیر لاکھ سے کم ہے دوستو بات کرتے ہیں کہ اس وقت ایک بڑی خبر بیہار کے نالندہ جلے سے سامنے آ رہی ہے یہاں بی جی پی نیتا کو گولی ماری گئی ہے گھٹنا کے بعد انہیں آنن فاران میں علاج کے لئے اسپطال میں بھرتے کریا گیا ہے یہاں انہیں پرارتمک علاج کے بعد بیہار صرف ریفر کر دیا گیا ہے یہاں سنجے ساگر بی جی پی کلاسکرتی مورچے سے جرے ہوئے ہیں یہاں گھٹنا نالندہ کے ہل ساتھانے علاقے کی ہے یہاں بی جی پی نیتا سنجے ساگر کو گولی ماری گئی ہے جہاں گھٹنا کے پیشے کی وجہ کے بارے میں فیلحال کوئی جان کر نہیں مل پائی ہے دوستو اب بات کرتے ہیں کہ بیہار میں نیتا پرتے پچھ تجیسوی عدب کرسماس منا کر پٹنا لوٹ چکے ہیں جہاں اپنی پتنی راج سری کے ساتھ تجیسوی عدب کرسماس سے ٹھیک پہلے دلی روانہ ہوئے تھے جہاں دلی روانہ ہونے سے پہلے تجیسوی عدب نے کہا تھا کہ جلد ہی وہ پٹنا واپس لوٹیں گے جہاں تجیسوی عدب کرسماس منانے بھلے ہی دلی چلے گئے تھے لیکن نیا سال منانے کے لئے وہ پٹنا پہنچ گئے ہیں پٹنا ائرپورٹ پر تجیسوی عدب نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے سب سے پہلے مکہ منترین نیتیس کمار کی سماج صدار عبیان پر تنج کس آئے جہاں تجیسوی عدب نے پٹنا اترتا ہے نیتیس کمار کے سماج صدار عبیان پر تنج کس تہے ہوئے کہا ہے مکہ منترین نیتیس کمار جس طریقے سے سراب بندی کو لے کر بیان دے رہے ہیں وہ پوری طریقے سے حاصل پت ہے مکہ منترین نیتیس کمار کہہ رہے ہیں کہ شراب پینے سے ایڈز ہوتا ہے تجیسوی عدب نے کہا ہے کہ شراب بندی قانون پہلے سے لاغو تھا لیکن نیتیس کمار شراب بندی کی ڈھول پیر رہے ہیں گرے بھی بھاگ ان کے جمعیں ہیں اس کے باوزود بھی آئے دن کہیں نہ کہیں سے چوک دکھ رہی ہے دوستو بات کرتا ہے کہ کیندرہ اور راج سرکار کے ہر بھروسے کے باوزود بھی ان دنوں بیہار میں خاد کی قلت کم نہیں ہو رہا ہے جہاں خاد کو لے کر کسان کتنے پریشان ہیں اس کی تصویریں الگ الگ جلے سے سامنے آ رہی ہے جہاں آدھی رات کو ہار کپا دینے والی سرد کے بیچ کسان خاد کے انتظار میں الگ الگ بکری کیندرہ پر کھڑے نظر آ رہے ہیں تازہ خبر ارڑیا جلے سے سامنے آ رہی ہے جہاں خاد وطرن کے اندر پر بھگدر ہونے سے آدھا درجن سے زیادہ لوگ گھائل ہو گئے ہیں جہاں گھائلوں میں آٹھ محلائیں بتایا جا رہی ہے جہاں جانکاری کیندر سار آپ کو بتا دیں کہ سرکاری خاد وطرن سنٹر کے باہر بھگدر کی یہ گھٹنا پھوڑ بیس گنج کے اندر پر غز کی ہے جہاں یہاں اچھت درو پر یعنی کی کم در پر کم ریٹ پر کھا دے لینے کیلئے بڑی سنگیہ میں لوگ پہنچنے لگے اور دھیرے دھیرے سے اکنوں کی تعداد میں لوگ جھٹنے لگے جس کے بعد استھانے پرسسن کے ہاتھ پیر فل گئے سہی پرسسن کے بیوستہ کی وجہ سے کچھ ہی دیر میں بھگدر مجھ گئے جس کے بعد خاص کر محلاؤں کو پڑی چھانے کا سامنہ کرنا پڑا جہاں اس گھٹنا میں آدھا درجن سے زیادہ محلائیں گھائل ہو گئی ہے دوستو بات کرتے ہیں کہ جی ایسٹی کانسل دورہ کپرا سوز حضری سمیتے کئی انسوستوں پر سامانوں پر بروتری کی پرستاویت درے آغامی ایک جنوری سے لاغو ہو جائے گی جہاں اسے لے کر ویاپاریوں میں آکروس ہے ویاپاریوں کا کہنا ہے کہ اس سے عام لوگوں پر یعنی آپ پر برا بوجھ پڑے گا کپرا اور جتا آدھی کئی آور سے ایک چیزوں کے دام بڑھ جائیں گی جس سے آپ کی جیب ڈھیلی ہو جائے گی جہاں آپ کو پریشانی اٹھانا پڑے گا آپ کو بتا دی کی کانسلنگ نے کپرا سوز سمیت کئی انہیں مہتپورن چیزوں پر جی ایسٹی کی دروں میں پہلی جنوری سے یعنی کی ایک جنوری سے بروتری کا اعلان کیا تھا یہ درے ہیں یعنی کی یہ ریٹ پانچ سے بڑھا کر بارے پرتصد کی گئی ہے ویاپاریوں کے مطابق اس کا اثر کپڑوں کے دام میں تیج اچھال لائے گا دوستو بات کرتے ہیں کہ اتر پردیس کی سطح واپس لوٹنے کے لئے بھاشپا اپنی پرجور تیاری کر رہی ہے جگہ جگہ جن سبائیں اور ریلیاں کرنے کے سانساندھ پارٹی بیپس کو بھی گھیرنے کا موقع نہیں چھوڑ رہی ہے جہاں حالے میں ہاپور میں بھاشپا ادھک سے جی پی نڈا کی جن سبا ہونی تھی جس کے لئے بڑے بڑے ہارڈنگز اور پوشٹر لگائے گئے تھے لیکن وہاں کی جنتہ انہیں اخار کر لے گئی جہاں ان کا کہنا تھا کہ گیس سیلنڈر کے دام بر رہے ہیں ایسے میں ان لکڑیوں سے چولہ جلائیں گی جنتہ کے اس قدم کو لے کر اب پورو آئی ایس سوڑے پرتاپ سنگھ نے ٹویٹ کیا ہے جنتہ کے اس قدم کی سرحانہ کرتے ہوئے پورو آئی ایس سوڑے پرتاپ سنگھ نے بھاشپا کو آرے ہاتھوں لیا دیکھ دے گی یہ جنتہ جب پورو آئی ایس سوڑے پرتاپ سنگھ کا یہ ٹویٹ سوڑے پر خوب سوڑ کیا بڑھ روڑ رہا ہے دوستو اب بات کرتا ہے کہ بیہار میں پورنا شراب بندی کانون لاغو دوہجار سولے سے ہے اس کے تحت اب تک پورے بیہار میں تین لاکھ ارتالیس ہزار سے زیادہ معاملے درج ہو چکی ہیں اور چار لاکھ سے زیادہ گرفتاریاں ہو چکی ہیں جہاں ساتھ ایک کروڑ تیرانیوے لاکھ پچھتر ہزار لیٹر سے زیادہ دیسی اور ویدیسی شراب جب کی جائے چکی ہیں جہاں دوہجار سولے سے نبیمبر دوہجار ایس کے انت تک شراب تسکڑی کے معاملے میں سارے اک سٹھ ہزار گاریاں جب کی جائے چکی ہیں جہاں اس میں دو پہیاں اور چار پہیاں سے لے کر ان سبی گاریاں سامیت ہیں جہاں سب سے زیادہ قریب پچھتر پرتاست دو پہیاں وہاں جب کیے گئے ہیں دوستو اب بات کرتے ہیں کہ اگر آپ بھی گھر بیٹھے آؤل لائن کھانا آرڈر کرتے ہیں تو پھر یہ خبر آپ کے لئے ہی ہے جہاں اب آؤل لائن فوڈ آرڈر یعنی کھانا آرڈر کرنا مہنگا ہوگا جہاں دراصل جومیٹو اور سویگی جیسے آؤل لائن اپ آدھار فوڈ ڈلیوری پلیٹ فارم کو اب پانچ پرتاست جی ایسٹی دینا ہوگا آؤل لائن فوڈ کی ریٹ ایک جنوری دوہجر بائیس سے بڑھ جائیں گے آپ کو بتا دیں کہ لمبے سمیں سے فوڈ ڈلیوری سرویسز کو بھی جی ایسٹی کے دائرے میں لانے کی مانگ چل رہی تھی جس کے بعد اسی سال سترے سپتمبر کو ہوئے جی ایسٹی کانسلی کی بیٹھک میں اس مانگ کو منظوری بھی مل گئی ہے دوستو اب بات کرتے ہیں کہ بیہار پولیس میں آلگ الگ پدو پر بحالی اور نیوکتی کی پرکڑیا کو سرکار سمیں پر پوڑا نہیں کر پا رہی ہے لیکن اب کانٹریکٹ پر سپہائی سے لے کر اسپیکٹر تک کی بحالی کرنے کی تیاری ہے جہاں پولیس محکمے میں افسروں اور انکرمیوں کی کمی کو دیکھتے ہوئے پولیس مخیالے نے اس سمبت میں آدیس جاری کر دیا ہے جہاں پولیس مخیالے کی طرف سے جاری آدیس کے مطابق اب ریٹائر ہو چکے پولیس کرمیوں کو کانٹریکٹ پر نیوکتی کرنے کا آدیس سے جاری کیا گیا ہے پولیس مخیالے کے کارمی کے اونگ کلیان بھاگ کے مطابق پولیس انسپیکٹر سے لے کر اسپہائی تک کی خالے پڑے پدو پر کانٹریکٹ میں بحالی ہوگی دوستو بات کرتے ہیں کہ لالو پرساد یادب کے برے بیٹے تیج پرتاب یادب کی مسکلیں بر گئی ہے جہاں بیہار بیدن سبا چناؤ کے دوران گلت سبت پتر دینے اونگ سمپتی کا ویبرن شپانے کے آروپ میں تیج پرتاب یادب کی خلاف سمستپور جلے کے روسترہ تھانے میں کیس درز کیا گیا ہے تیج پرتاب یادب پر آروپ ہے کہ دوہجر بیس کے بیدن سبا چناؤ میں انہوں نے گلت سبت پتر داخل کر کے چناؤ لڑا تھا بتایا جا رہا ہے کہ اس معاملے میں ان پر گرفتاری کی تلوار بھی لٹک رہی ہے تیج پرتاب یادب پر سمپتی چھپانے کا آروپ لگایا گیا ہے دوستو اب بات کرتے ہیں کہ بڑی خبر بیہار کے ارڑیا سے سامنے آ رہی ہے جہاں جیلا مخیالے میں اس دیت بجاج کے سوروم میں بھیسن آگ لگ گئی آگ لگنے سے کروڑوں روپے کی سمپتی کا نقصان ہوا ہے بتایا جا رہا ہے کہ آگ لگنے سے ساٹھ سے ادھک موٹر سائنکل جرل کر راک ہو گئی ہے یہ سوروم میں آگ لگی کہ اس گھٹنا کے بعد گھٹنا ستل پر افرا تفری کا ماحول بن گیا ہے یہ گھٹنا ٹی کے موٹرس بجاج کمپنی کے سوروم میں بدھوار دیر رات بتایا جا رہی ہے آگ لگنے کی وجہ پھل حال اسپسٹ نہیں ہو پائی ہے لیکن بزلی کے ساٹھ سٹھکٹ سے آگ لگنے کی آسنگہ جدائی جاری ہے آپ کو پتہ دیں کہ اس گھٹنا سے سوروم سڑھوی سینٹر کو کافی ادھیک نقصان ہوا ہے جہاں ملی جنگڑی کے مطابق لاکھوں روپے کے پاٹ سہت کئی کاغذات جل کر راک ہو گئے ہیں جہاں دمکل اور اسٹھانے لوگوں کی مدد سے کافی مسکت کے بعد آگ پر قابو پایا گیا ہے ملی جنگڑی کے مطابق سوروم کے مالک کے اپنے گھر چلے گئے تھے جہاں انہیں فون پر آگ لگنے کی جانگڑے ملے دوستو بات کرتے ہیں کہ بیہار کے ڈی جی پی ایس کے سنگل نے سماز میں بر رہے اپراد کے نئے روپ کے بارے میں لوگوں کو جانگڑ دی ہے انہوں نے یواؤں کے کرائم کے دنیا میں آنے پر چنتہ پرکٹ کی ہے ماتا پتہ کی اچھا کے خلاف سے بھاگ کر سادی کرنے کی پرورتی کے بارے میں بھی یعنی کی چلن کے بارے میں بھی انہوں نے افسوس کا اجھار کیا ہے ساتھ میں ماتا پتہ کو بھی انہوں نے اس استطیق سے بچنے کے بارے میں سلا دی ہے جب پریوار کے ڈور کو مضبوط کرنے کے اپائیوں کے بارے میں بتایا ہے بیہار کے ڈی جی پی ایس کے سنگل نے کہا ہے کہ اب رات کے نئے روپ سامنے آنے لگے ہیں اس سے پولیس تو نپٹ ہی رہی ہے لیکن ابھی بھاگوں کو بھی یعنی کی ماں باپ کو بھی اس کے پرتی سجگ ہونا ہوگا انہوں نے کہا ہے کہ ابھی بیٹیوں میں گھر سے بھاگ کر شادی کرنے کی چلن تیجی سے بڑی ہے ابھی کی لڑکیاں ماتا پتہ کو بینا بتایا ہے بھاگ کر شادی کر رہی ہے بعد میں اس کے بہت ہی بڑے پری نام دیکھنے کو مل رہے ہیں ایک اور جہاں ان کا اپنے پریوار سے رستے خراب ہوتے جا رہے ہیں تو وہیں دوسری اور بہت ہی خراب استطیق سے گجرنی پڑتی ہے کئی لڑکیوں کو تو دہوے پار کے دھندے میں بھی اتار دیا جاتا ہے کئی معاملے میں لڑکیوں کا ساتھی اخیلے چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے جس سے ان کی بھاوی زندگی کشٹکاری ہو جاتی ہے یہ نہ کیول ان کے لئے مرن کی زندگی بن جاتی ہے بلکہ پورے پریوار کے لئے بہت ہی پیرہ دینے والا ہوتا ہے ڈی جی پی ایس کے سنگل نے اب رات کی دنیا میں کم عمر کے لڑکوں کے آنے پر بھی افسوس پرکٹ کیا ہے جہاں ڈی جی پی ایس کے سنگل نے کہا ہے کہ یہ دی ماتا پتہ تھوڑے سجگ ہوتے ہیں تو پھر اس طرح کی پریشانی کم ہو سکتی ہے جب کوئی بچہ یا پھر بچی اسکول یا پھر کالیج سے لوٹ کر آئے ہیں تو پھر اس سے روز بات کریں وہے کس سے مل رہی ہے کون اس کے دوست ہیں اس کے دماغ میں کیا کچھ چل رہا ہے کوئی اسے پریشان تو نہیں کر رہا ہے اس طرح کے سوال کرنے سے ہوئے سب کچھ بتا دے گی اور پریوار احساس حالات میں جانے سے بچ جائے گا اسی طرح کی چیز لڑکوں کے لئے بھی لاغو ہولی چاہیے دوستو بات کرتے ہیں کہ بیہار کا لائف لائن مانے جانے والی مہاتمہ غاندی سیتو پول کے جرنودھار کا کام مئی دوہجار بیس میں پورا کر لیا جائے گا اور اس کے بعد دونوں لین کے آواگ منصر ہو جائے گی اس جرنودھار یاؤزدان کے سمیقشاہ کے بعد بیہار سرکار کے پتنرمان منتر نتن نوی نے کہا ہے کہ بیہار میں چل رہی مہتپورن میگا پول پولیا اور سرک پریاؤزداؤں کی سمیقشاہ کی ہے دوستو بات کرتے ہیں کہ بیہار کے سواست منتری منگل پانڈے نے کہا ہے کہ بیہار میں نبزات سیسوں اونگ بچوں میں نیمونیاں سے ہونے والی مرتو کو کم کرنے کی پرتی سواست بیباغ تک پڑھے اس سمبت میں کارے یا ازداؤں کو مرتو روپ دیا جارہا ہے سواست منتری منگل پانڈے نے کہا ہے کہ اس کام میں تیجی لانے کیلئے سواست کرمیوں کو لگتار پرسکشت کرنے کا کام جاری ہے انہوں نے کہا ہے کہ بیہار میں کم سے کم چودے جلو یعنی کہ ارڑیا اور انگباد بانکا بیگو سرائے گیا جموعی کٹھیار کھگڑیا مجھے پھرپور نالندہ نوادہ پورنیا سیکھپورا اور ستامری میں سواست کرمیوں کو اس بیماری کی روک تھام کے لئے سانس کارے کرم کے تحت وے جلہ ازدار پر پرسکشن کرنے کی کاری اوزنہ ہے دوستو بات کرتے ہیں کہ آنے والے سال میں بیزلی بھکتاؤں کو جھٹکا لگ سکتا ہے یعنی کہ اگر آپ کے گھر میں بیزلی سپلائی آتے ہیں تو پھر آپ کو جھٹکا لگنے والا ہے بیزلی کا جھٹکا نہیں بلکہ پیسے کا جھٹکا بیہار کی بیزلی کمپنیاں ساؤت اور نورت بیہار پاور ڈسٹریبیشن کمپنی نے بیزلی قیمتوں میں اجافہ کا پرستہ ہو دیا ہے جس پر تیرے جنوری سے جن سنوائی سروح ہو جائے گی یہ خاص باتیں ہیں کہ سہری گھڑی لوگ بھکتاؤں کیلئے جب دو سلیب میں بیزلی کی قیمتیں وصولی جائے گی فکس چارج میں دس پرتشت اور بیزلی دروں میں پندرہ پرتشت کی وردی کا پرستہ ہو دیا گیا ہے دوستو بات کرتے ہیں کہ بیہار سرکار نے کرونا کے بڑھتے معاملے کو دیکھتے ہوئے نئے سال پر بیہار کے سوی پارکوں اور ادھانوں کو اکتیس دسمبر سے دو جنورے تک بند رکھنے کا نرنہ لیا ہے ایسے میں لوگ اب نئے سال کو الگ الگ طریقے سے منانے کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں اگر آپ نون ویز کے سوکین ہیں اور پارٹی کی سوچ رہے ہیں پارٹی کرنے کے لئے تو پھر آپ کو زیادہ جیب ڈھیلی کرنی پر سکتی ہے جب مٹن چکن اور مشلی کے داموں میں ایک جنوری کو پندرہ سے بیس پرتشت تک بروتنی ہونے کی امید ہے جب پٹنا کے باجاروں میں کڈی بی لائب نے قیمت کی پرتال کی جب پٹنا میں مٹن ابھی سات سو پچاس روپے پرتی کلو ہے لیکن دکانداروں کا کہنا ہے کہ ایک جنوری کو یہ آٹھ سو روپے سے آٹھ سو پچاس روپے تک جا سکتا ہے جب کہیں کہیں ناؤ سو روپے تک بھی جا سکتا ہے جب مٹن ویاباری محمد للو انساری نے بتایا ہے کہ ایک جنوری کو دام ناؤ سو روپے تک بھی جا سکتا ہے کیونکہ اس دن کھریدار زیادہ ہوتے ہیں اور مہنگے دام پر ہمیں بھی کھرید کر لانا پڑتا ہے جہاں لیور چارج بھی زیادہ ہوتے ہیں اس کو لے کر مٹن کے داموں میں بڑھتری طے ہے دوستو اب بات کرتا ہے کہ بیہار کے پورنیا جلے کے چنہتے یک سو اٹھاسی گاؤں میں کالا جار روگیوں کی تلاس کی جاری ہے جہاں سو موار سے یہ ابھیان شروع کیا گیا ہے جو پانچ جنوری تک چلے گا جہاں آسا کڑے کرتا گھر گھر جا کر کے سندگ دو مریضوں کی پہچان کر رہی ہے جہاں سبھی آسا کڑے کرتا کو اس کے لئے پرسہن راسی بھی پردان کی جائے گی جیلا وحق جنیت روگ نیانترن پتہ دکاری ڈاکٹر آر پی منڈل نے بتایا ہے کہ آسا کڑے کرتا سندگ دو لکھنوں کی آدھار پر کالا جار روگی کے تلاس کر رہی ہے جہاں پربابت گاؤں کو چند کیا گیا ہے جہاں حال کے دنوں میں ایک یا پھر دو مریض بھی ملے ہیں دوستو بات کرتے ہیں کہ لگتار بڑھتے پردوشن کو دیکھتے ہوئے پریون بی بھاگ نے سمارٹ سیٹی پٹنا میں ڈیجل سے چلنے والی مینی بسوں کو ہٹانے کا فیصلہ کیا ہے جہاں پٹنا نگر نگم چھہترے میں ڈیجل مینی بسوں کی جگہ پچاس نئی سینجی بسوں کے پری چالن یعنی کی سنچالن کا فیصلہ لیا گیا ہے جہاں چوبیس گھنٹے والے سینجی بسوں کی خرید کے لیے لوگوں کو ساڑھ ساتھ لا خور پر اندان دینے کا نرن لیا گیا ہے جہاں پہلے شرن میں پٹنا نگر نگم میں پچاس بسوں کے لیے نکالے گئے وگیاپتی میں تہتالیس بسوں کی منجوری ملی ہے جہاں باقی کے ساتھ بسوں کے لیے ایک بار پھر سے آویدن نکالا گیا ہے دوستو اب بات کرتے ہیں کہ اتر پردے سبیدان سبا چناؤں کے لیے بیہار کی راز نتک پارٹیاں بھی تیاری کر رہی ہے جنتا دل یونیٹیڈ یعنی کی جی ایڈیو جہاں بی جی پی سے گڑ بندن کے لیے بات چت کر رہا ہے تو وہی چراک پاسوان کی پارٹی لوچ پا بھی یو پی چناؤں میں دعوی آزمائے گی وہی وکاسل انسان پارٹی یعنی کی وی آئی پی کے راستی ادھکچ اور بیہار کے پسو پالان منتری مکہ سہینی یو پی چناؤں میں تیاری میں جوڑ سوڑ سے لگے ہیں یو پی چناؤں میں سب سے زیادہ مکہ سہینی ہی ایکٹیب ہیں یا بیدان سبہ پرباریوں کو مکہ سہینی پرچار کے طور پر مٹر سینکل دیں گے آپ کو بتا دو کہ وکاسل انسان پارٹی یعنی کی وی آئی پی نے نسات سماس کو آر اکشن دلانے کا دعویٰ کرتے ہوئے ایک سو پہسے سیٹوں پر چناؤں لڑنے کیلئے تیار ہیں یا ساتھ ہی چناؤں سے پہلے یو پی کے بارے جلوں میں سبہ کا سیڈیول جاری کیا ہے دستو اب بات کرتے ہیں کہ نئے سال پر یعنی کی سال دہجار بائیس میں بیہار سے ہابرا جانے والی ریلی آتنوں کو پریشانی جھلنی پڑے گی یا نئے سال میں جنوری کے پہلے پخوارے میں بیہار کے الگ الگ سہروں سے ہابرا جانے والی کئی ٹرینوں کے رد رہنے سے یہ پریشانی ہوگی یا پورو ریلوے نے بنگال کے ہابرا اور لیلو آ کے بیچ بنارس بریز کے مینٹینیس کو لے کر ایک سے سولے جنوری تک کئی مہترپورن ٹرینوں کو رد کرنے کا اعلان کیا ہے دستو بات کرتے ہیں کہ پورانا سال اب صرف ایک دن کا مہمان بچا ہے یہ نئے سال دستک دینے والا ہے بیہار کی رازدنی پٹنا کے لوگ اس بار نئے سال کا جسن دھوم دھام سے منانے کی تیاری ہے بیتے لگ بگ دو سال تھے دیش کورونا مہاماری کا سنکٹ جھیل رہا ہے جس سے کرسمس اور نئے سال کے جسن میں کھلل پر گئی لوگوں کو نئے سال کا سواغت کورونا پروٹوکول کے تحت کرنا پڑا لیکن سال 2022 کا سلیبریشن لوگ دھوم دھام سے کرنے کی تیاری میں ہیں جہاں حالانکہ اس بار بھی کوبیٹ کے نئے ویریانٹ اومکرون کا خوف ہے اسے لے کر سرکار نے نئے گائر لحظ بھی جاری کی ہے جسے دھیان میں رکھتے ہوئے سترک تاغ کے ساتھ لوگ نئے سال کا جسن بنائیں گے پٹنا کے کئی ہوتل نے اس بار اسپیسل اڈیزمنٹ کر رکھا ہے حالانکہ کچھ ہوتل کورونا کی تیسری لہر اور پھر اومکرون کو لے کر چنتیت بھی ہے جہاں اور سرکار کے آدھے اس کو لے کر آسمن جس کی استیت میں بنی ہوئی ہے لیکن ان سب کے باوزود بھی پٹنا کے کئی ہوتل نیو ائر کا آگاز بہتر طریقے سے کرنے کیلئے تیار ہیں جہاں پٹنا میں ہوتلوں کے علاوہ کئی بڑے ریسٹورنٹ بھی دانس ڈیزی اور الیمیٹیڈ فوڈ کی ببستہ کی گئی ہے جہاں ان سبھی جگہوں پر ہونے والے سمہاروں میں کوویڈ گائیڈ لائنس فالو کرنے کی بات کی گئی ہے دوستو بات کرتے ہیں کہ بیہار میں مہج چار دنوں میں کورونا کے دوگنے کیس ہو گئے ہیں جہاں بیہار میں پچھلے چوبیس گھنٹے میں کورونا کے کل ستتر نئے معاملے سامنے آئے ہیں سواستو بیہار کے مطابق بیہار میں معاملے تیجی سے بڑے ہیں جہاں مہج چار دنوں میں یہ دوگنہ ہو گیا ہے جہاں گیا میں کل انتیس معاملے سامنے آئے ہیں پٹنا میں ستائیس معاملے درچ کی گئے ہیں اس کے علاوہ جہان آباد میں چار معاملے درچ کی گئے ہیں نالندہ اور سمستیپوری میں تین تین سپول اور مجھپرپوری میں دو جبکی اور انگباد دربنگا کے سنگنج ستامری سیوان ویسالی اور پچھمی چمپانن جلو میں ایک ایک معاملہ درچ کیا گیا ہے جہاں گیا میں مگد میڈیکل کالیج کے ایک بینگی کی کرمچاری ایک ڈاکٹر اور ایک کرمچاری کرونا پوزٹی پائے گئے ہیں حالانکہ سواستے بیباغ نے ابھی تک کسی بھی اور میکرون معاملے کی پھشٹی نہیں کی ہے دوستو بات کرتے ہیں کہ آئے پی ایس آدھیکاری اور ورطمان میں کسین گنج کے اس پی کمار آسس اب پی ایش ڈی کی ڈگری حاصل کرنی ہے جہاں پی ایش ڈی کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد اب ڈاکٹر کمار آسس ہو گئے ہیں انہیں یہ اپ لبضی اپنی پی ایش ڈی اپادی پرابط کرنے پر ملی ہے جہاں نئی دلے میں اشتد جوہلال نیروب سے بدھا لے جانے کی جینو کے فرانسیسی بھاسا ادھین سانستان سے انہوں نے فرنچ بھاسا میں بی اے ایم اے ایم فیل کی ڈگری آئی پی ایس سیوہ میں آنے کے پہلے ہی پرابط کر لی تھی جبکہ پی ایش ڈی کا ریسرچ کچھ بچا ہوا رہ گیا تھا جہاں انہوں نے جینو سے کچھ سمیں پہلے ہی وستار کرن لے لیا تھا بیتی سال انہوں نے گرہ بیواغ بیہار سرکار سے انومتی پرابط کر کے پھر سے بچے ہوئے ریسرچ کارے کو پورا کرنے کا سنکل پلے لیا جہاں اس سال کی شروعات میں فروری دوہجر ایس میں انہوں نے ریسرچ کارے کو پورا کر کے جینو میں جمع کر دیا تھا اب اس کا ریجلٹ آ گیا ہے جس کے بعد کمار آسس اب ڈاکٹر کمار آسس بن گئے ہیں دوستو بات کرتے ہیں کہ کینزر اور راج سرکار کی عورت سے محلاؤں کے لئے کئی خاص طرقے کی سکیم چلائی جا رہی ہے جس کے جلیے گڑی بورگ کے محلاؤں کو آرتک ساہتہ دی جا رہی ہے جب محلاؤں کو آرتک روپ سے سسکتے بنانے کے لئے سرکار نے یہ سبیدہ شروع کی ہے ابھی ہم آپ کو بیہار سرکار کی عورتیں ایسے اسکیم کے بارے میں بتائیں گے جس کے جلیے محلاؤں کو پورے چھتیس سو روپے دیے جاتے ہیں اور یہ پیسہ سیدھے ان کی خاتے میں ٹرانسفر کیا جاتا ہے ابھی ہم آپ کو لخشمی بائی سامازک سرکچہ پینسن یعوزنا کے بارے میں بتائیں گے جس میں آپ کو ہر مہنے تین سو روپے کی آرتک سہتہ ملے گی یعنی کہ آپ کو سالانہ پورے چھتیس سو روپے ملیں گی جہاں اس یعوزنا کا فائدہ اٹھارے سال سے ادھیق عمر کی محلائیں لے سکتی ہے اس یعوزنا کا فائدہ بیہار میں رہنے والی محلاؤں کو ملے گا اگر آپ بھی بیہار میں رہتے ہیں تو پھر آپ جان لے کیسے اور کون سے محلائیں اس سکیم کا فائدہ لے سکتی ہے جہاں لخشمی بائی سامازک سرکشاہ پینسن یعوزنا کی شروعات بیہار سرکار میں ہوئی ہے یعنی کہ اس کا فائدہ صرف بیہار میں رہنے والی محلاؤں کو ملے گا اس کے علاوہ بیہار کی گڑی بھی ریکھا سے نیچے کی کیٹیگڑی میں آنے والی محلائیں اس کا فائدہ لے سکتی ہے بیہار سرکار کے سامازک سرکشاہ بیبھاگ دورہ اس یعوزنا کا سنچالن کیا جارہا ہے یعنی کہ اس یعوزنا کو چلائے جارہا ہے یعنی کہ اس یعوزنا کے انترگیت پینسن کی راسی روپیہ تین سو پرتیمہ ہوگی اٹھارے سال سے ادھیک عمر کی محلائیں اس یعوزنا کا لاب لے سکتے ہیں اس یعوزنا کا لاب لینے کیلئے محلہ کے پڑیواروں کی وارثی کا ہے ساٹھ ہزار روپے یا پھر اس سے کم ہونی چاہیے اس یعوزنا میں آپ آول لین یا پھر آف لین مادہم سے آبیدن کر سکتے ہیں دوستو اب بات کرتے ہیں کہ ہیدر آباد سے سانسد اور آول انڈیا مجلس سے احتحاد المسلمین یعنی کہ اے آئی ایم آئی ایم کے پرمک اس یعوزنا نے بودھوار کو کہے کہ پردار منطری نردر موڈی کی پہل نوٹ بندی ناکام ہو گئی ہے اور یہ اتر پردیس میں ایک ویاپاری کے گھر سے بھاری مہاترہ میں نگدی کی برامدیگی سے اسپسٹ ہوتا ہے اتر پردیس میں بھاری مہاترہ میں نگدی کی برامدیگی کے بارے میں پوچھے جانے پر ارزاد دن ویس نے کہا ہے کہ آپ کو پردار منطری سے سوال کرنا چاہیے کہ دوہجار سولے میں یعنی بڑے نوٹوں کی نوٹ بندی کے باوزود بھی اتنی بڑی نگدی کیسے ملی پردار منطری جی نوٹ بندی ففل ہو گئے ہیں دوستو بات کرتے ہیں کہ راجستان کے ایک ڈان نے بیہار میں رنگداری مانگی ہے یا بیس لاکھ روپے کی رنگداری گوپال گنج کے میریز ہال کے مالک سے مانگی گئی ہے یا ڈان نے ایک دھمکی بھرا پتر بھی بھیجا ہے یا جس میں لکھا ہے کہ میرے بارے میں یدی معلوم کرنا ہے تو پھر گوگل کو شرچ کر لو یا لاؤرین سے بسنوی نامک راجستان کے اس ڈان نے بیہار کے گوپال گنج کے میریز ہال کے مالک کو دھمکی بھرا پتر بھیجا ہے جس کے مادم سے بیس لاکھ روپے کی رنگداری کی مانگ کی گئی ہے یہ ہتوہ سینک اسکول کے پاس میریز ہال کے مالک کا گھر ہے جہاں بائیک سوار دو اپرادی اچانک پہنچا اور فائرنگ کرتے ہوئے ایک دھمکی بھرا پتر گھر کے اندر فیک دیا پرچہ گھر کے اندر فیکنے کے بعد بدماث موقع سے فرار ہو گیا جب میریز ہال کے مالک سوزیت نے اس چٹی کو کھولا تو اس میں دلی اور راجستان کے گینگشٹر لارینس بسنوی کا نام لکھا ہوا تھا اس پتر میں یہ لکھا تھا کہ لارینس بسنوی گروپ ہمارے بارے میں یوٹیوب گوگل پر سرچ کر لینا ہمارے بارے میں ہم کون ہیں پتا لگ جائے گا بیس لاکھ روپے کا جگار کر لو ورنہ تم اپنی موت کے جمع دار خود رہو گے اور انت میں اس بات کا بھی جکر کیا ہے کہ لارینس بسنوی گروپ تیہار جیل دلی سے بھیجا ہوں دھمکی سے بھرا پتر ملنے کے بعد بیوسائی اور ان کا پریوار کافی زیادہ دہست میں ڈرا ہوا ہے دوستو بات کرتے ہیں کہ نئے سال 2022 کے آگمن کو لے کر لوگ کافی اتصائت ہے دراصل آنے والا نئے سال پرنیا جیلہ واسعوں کے لئے کافی خوصیاں لے کر آنے والے ہیں جب بیہار کا سب سے بڑا ایتنول پلانٹ پرنیا میں اس سال سروح ہونے والا ہے جو روجگار کے ساتھ جیلے کی ترقی میں بھی چار چاند لگائے گا پرنیا جیلہ کے کنگر پرکن کے اندرگر پروڑا میں بیہار کا سب سے بڑا ایتنول پلانٹ تیار ہوڑا ہے جس میں نئے سال میں کام سروح ہونے کی امید ہے دوستو بات کرتے ہیں کہ کئی بار ہم سب کے گھڑ میں جرورت سے زیادہ کھانا بن جاتا ہے یا پھر ہم سمیح کی بجت کے لئے کھانا زیادہ بنا کر فریج میں رکھ لیتے ہیں تو کئی دنوں یا پھر کچھ گھنٹوں تک ہم کھاتے رہتے ہیں لیکن آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ ایسا کھانا کھانا آپ کے سواست کو پربابت کرتا ہے اور آپ کو کئی بیماریوں کا سکار بنا دیتا ہے جب باسی کھانے کا نہ صرف سواست بگڑ جاتا ہے بلکہ یہ آپ کے ہیلتھ کو بھی برا نقصان پہنچا سکتا ہے باسی کھانا کھانے سے پاسچن سے سمبزت کئی گمبیر بیماریہ ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے آئیوڑ وید کے جان کروں کا کہنا ہے کہ چوبیس گھنٹے سے زیادہ رکھے بھوجن کو باسی منا جاتا ہے اس کے سیون سے آپ کو کئی طرقے کی گمبیر بیماریہ ہو سکتی ہے یہ آپ کی پاچن کیلیا پر بہت برا پربابہ ڈالتا ہے جس سے الٹی دست اور ڈائریا جیسی بیماریہ ہونے کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے وہیں بہت سے لوگ تھنڈے کھانے کو مایکرو ویب میں رکھ کر گرم کر کے کھاتے ہیں یہ کھانا کھانے سے بھی بچنا چاہیے کیونکہ ایسے کھانے سے سبھی جروری پوسک تطوہ نشت ہو جاتے ہیں جہاں ساتھ ہی پھوڈ پوائزنگ کا خطرہ بھی بن جاتا ہے جہاں آپ کو بتا دیں کہ پھوڈ پوائزنگ کا سب سے برا کارن ہوتا ہے باسی کھانا ہی ہوتا ہے کئی بار لوگ کھانا بنانے کے ایک سے دو گھنٹے بعد ہی اسے پھریج میں رکھ دیتے ہیں جہاں اس کے بعد ہوئے بار بار اسے کھانے کو گرم کر کے کھاتے ہیں لمبے سمیں تک ایسا کرنے سے آپ کے پیٹ میں ویکٹریا کا انفیکشن ہو سکتا ہے جو بعد میں انفیکشن کا خطرہ بن سکتا ہے جہاں اسے پیٹ درد الٹری ڈائریا آدھی سمسیاں بر سکتی ہے جہاں ایکسپرٹس کے مطابق کی کوسس کریں کہ آپ زیادہ سے زیادہ تازہ کھانا کھائیں جہاں اگر آپ کے پاس ٹائم کی کمی رہتی ہے تو پھر آپ کھانا بنانے کے نبے منٹ کے اندر ہی اس کو پھریج میں رکھیں اسے کھانے میں بیکٹریا نہیں پنپتے ہیں جہاں اس کے ساتھ ہی کھانے کو بار بار گرم کرنے میں بھی بچیں جہاں جو آپ کے سواستے کے لئے بہت ضروری ہے دوستو بات کرتے ہیں کہ کورونا کال میں جب دیس کے زیادہ تر اسکول بند ہے ایسے میں اسکولوں میں پڑھنے والے بچوں کو پی ایم پوسن اسکیم کے تحت گھر گھر سوخہ خادن اور کھانا بنانے پر ہونے والے کھرچ کی رازی پوزانے کا بھی آن چل رہا ہے سچھا منترالے اس پوری مہم میں تیجی سے جٹا ہوا ہے حالانکہ بیہار اور آندر پردیس جیسے کئی راجوں سے ویبرن میں گربڑی کی سکایتیں بھی مل رہی ہیں ایسے میں کے اندر سرکار نے اس اسکیم کی سوشل آوڈٹ کرانے کا فیصلہ کیا ہے جہاں ساتھ ہی سبی راجوں سے اس دسا میں تیجی سے کام کرنے اور پھر جلد ہی ریپورٹ مہیا کرانے کو کہا ہے دوستو اب بات کرتے ہیں کہ ڈاکٹر کی ہرتال علشتی ہی جاری ہے جہاں ان کی سروعاتی مانگ جہاں کی تاں ہے لیکن ہرتال سے نپٹنے کے لیے پولیس کے بڑھتاؤں نے زیادہ ہی بخیرہ خرق کر دیا ہے ابھی یہ پکے طور پر نہیں کہا جا سکتا ہے کہ پولیس کی کار روائے میں سرکار سیدھے طور پر کتنی بھاگے دار رہی ہوگی لیکن اتنا تو تیہ ہے کہ پولیس نے حد درجے کا غیر پیشے اور رویہ دکھایا ہے بھلے ہی پولیس کے روائے کے لیے سوہست منترے نے پولیس کی طرف سے معافی مانگ لی ہو لیکن لگتا نہیں ہے کہ اتنے بھر سے معاملہ سلٹ جائے گا نیٹ پیزی میں داخلے کے لیے جلد کاؤنسلنگ کی مانگ اتنا برا بھی معاملہ نہیں تھا اور نہ ہی داخلے میں کوٹا اتنا برا معاملہ تھا جو سمیں رہتے سرکار نپٹا بھی سکتی تھی بھلے ہی معاملہ عدالت تک چلا گیا ہو لیکن آج کل عدالتیں بھی یہی چاہتی ہیں کہ جو مسئلے سرکار کی اسطر پر نپٹائے جا سکتے ہیں وہ فوراں سلٹا لیے جانے چاہیے اس لحاظ سے بہت تصمب ہے کہ آگے پیشے سرکار کو ہی اترکت ترپرتہ دکھانی پڑی گی لیکن جس طریقے سے ڈاکٹروں پر پولیس کی کارروائی ہو گئی ہے اسے رفع دفع کرنے میں سرکار کو کافی مسکت کرنی پڑ سکتی ہے میڈیا ریپورٹ اور خاص طور سوشل میڈیا میں ہر تالی ڈاکٹروں کے سمرسن ملنے کی حلچل برتی دکھ رہی ہے جب ویسے بھی جو ہر تالیں یا پھر آندر لمبے کھیج جاتے ہیں انہیں دوسرے اسنتشت طبقوں کا ساتھ مل ہی جاتا ہے یعنی کہ یہ ماننا ٹھیک نہیں ہوگا کہ پی جی میں داخلے کی امیدواروں کی سنگیاں کم ہیں اور وہے ہار تھک کر چپ ہو جائیں گے ویسے بھی نیائے نیتی طبقوں کا آکار نہیں دیکھا کرتی ہے دوستو اب بات کرتے ہیں کہ بیہار کے آٹھ مک بادھیر اور نیترہ ہند بدھالوں کا عطیق سبیدھاؤں سے لیس کیا جائے گا اس کو لے کر سماج کلیان بیبھاگ نے چار کروڑ روپے دینے کا نرنہ لیا ہے بیبھاگی ایستر پر اس کے لئے تیاری پوری کر رہی گئی ہے تاکہ اسکلوں کو بہتر کیا جا سکے جہاں وہاں پڑھنے والے چھاتر چھاتروں کو سبیدھاؤں مل سکے اور اس کی پرائے بہتر ڈھنگ سے ہو سکے مک بادھیر اور نیترہ ہند بدھالوں میں اب سامانے لوگوں کی نیوکتی نہیں ہوگی آپ کو بدہ دو کہ مک بادھیر اس کو کہتے ہیں جو بول نہیں سکتے نیترہ ہند اس کو کہتے ہیں جو دیکھ نہیں سکتے یہ سرکار نے فیصلہ کیا ہے کہ ان بدھالوں میں نیترہ ہند اور مک بادھیر لوگوں کو ہی رکھا جائے گا تاکہ کام کرنے میں ایک روپتہ آسکے اس کو لے کر بیبھاگ کو ملے وگیاپن کے بعد اس کا روائے کی گئی ہے دوستو بات کرتے ہیں کہ اس ویسوہ سواستہ سنگٹھن یعنی کہ ڈبلو ایچو نے چیتاب نہیں دے ہی کہ اومکرون اور ڈیلٹا کوبیڈ نائنٹین معاملوں کی ایک سنامی سواستہ پرنالیوں پر پہلے سے ہی اپنی سیما تک فیلی ہوئی دباؤ کو رڈیر کر دے گی ڈبلو ایچو نے کہا ہے کہ ڈیلٹا اور اومکرونڈ ویڈینٹ جروع خطرے ہیں جو نئے کیس نمبروں کو اچھ ریکوڈ کرنے کیلئے چلا رہے ہیں جس سے اسپتال میں بھرتی ہونے والے موتوں میں بڑھتی ہوئی ہے دوستو بات کرتے ہیں کہ مکہ منترے نتیس کمار کل سمستی پور پہنچے سی ایم نتیس کمار نے پٹل میدان سے دہج پر تھا اور بال بیباہ جیسی کڑوتیوں کے ان ملن تتھا نصہ مکتی کو لے کر سمالک زاغ رکتہ دانے کو لے کر سباک کیا اسی سباہ میں پنچاسی راج منتر سمرار چودر نے کہا ہے کہ نصہ کا کاروبار کر کے لوگوں نے جو سمپتی بنائی ہیں ویسے لوگوں پر سخت کارروائی کرنے کی ضرورت ہے منتر سمرار چودر نے کہا ہے کہ آج بھی کچھ لوگ شراب کی ابھیان میں لگے ہیں اسے دھوست کرنے کی ضرورت ہے کئی لوگ ہیں جو شراب مافیا بن کر جلو میں چل رہے ہیں اور کاروبار کر رہے ہیں ساتھ ہی منتر سمرار چودر نے کہا ہے کہ ہم تو سیم نتیس کمار سے آگرہ کریں گے کہ کئی لوگ جو شراب مافیا ہیں اور جلو میں آرتک آمدانی کر رہے ہیں اس کو بھی توڑنا پڑے گا منتر نے کہا ہے کہ مکہ منتر گیسٹر پر مونٹرنگ ہوتی ہے لیکن گتی تیج کرنے کی ضرورت ہے دوستو بات کرتے ہیں کہ جیڈیو بھلے ہی انڈیا کا گھڑک دل ہو لیکن بی جی پی کے ساتھ ان کی رشتے میں پہلے جیسی گرمجوں سے نظر نہیں آتی ہے جب بی جی پی اور جیڈیو کے بیچ رشتے کیسے ہیں اس کو لے کر سمیہ سمیہ پر خبر سامنے آتی رہتی ہے لیکن اب گھڑ بندن دھرموں کو لے کر جیڈیو کی راستے ادھک چلالان سنگھ نے اپنے دل کا درد بیان کیا ہے جیڈیو ادھک چلالان سنگھ نے اس بات کو بڑی بیباقی سے قبول کیا ہے کہ اب بی جی پی اٹل اور آڈوانی والی بی جی پی سے کئی ماملے میں الگ ہیں بی جی پی کی موضوع دہ کارے پرنالی اور گھڑ بندن دھرمہ نبھانے کا طریقہ اس دور کا نہیں دکھتا ہے جب واج پائی اور آڈوانے کی جوڑی ہوا کرتی تھی لی جیڈیو ادھک چلالان سنگھ نے گھڑ بندن دھرمہ کی چرچہ کرتے ہوئے کہ اول اتنا کا ہے کہ ہمارے ساتھ میں سے چھے ویدھاکو کوئی بی جی پی نے آڈوانی والی پردیس میں سامل کرا لیا ہے اس کے بعد کہنے کو کیا رہ جاتا ہے دوستو آج کا نیوز بس یہاں تک کیسے لگا ہے جب اتنا سجاؤ دیجئے گا نیچے کے من باکس میں کمن کر کے اگر آپ نے یہاں ہیں اس چینل پر تو فیڈ چینل کو سبسکر پڑھیں گے لیکن کو بھی پیٹس کرتی جو اور ساتھ میں ویڈیو کو لائک کرتی جائے اپنے دوستو کے ساتھ سیڑ بھی کیجئے تو چلے دوستو پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں جائے ہندر جائے بیہار